بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear friends ہمارے پاس math class 5th کے unit number 6 آج ہم discuss کریں گے unitary method کا اس میں total 3 exercises ہیں اور اس میں total 3 method استعمال ہوئے ہیں 3 method میں جو سب سے پہلے method سب سے پہلے method میں ہمارے پاس یہ بات ہوگی کہ ہمارے پاس ایک چیز کی قیمت معلوم ہوگی اور ہم نے زیادہ چیزوں کی قیمت معلوم کرنی ہوگی تو جب ایک چیز کی قیمت معلوم ہوگی اور زیادہ چیزوں کی قیمت معلوم کریں گے تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا ہوگا multiplication کامل ہوگا کس طرح آپ کے پاس فارس کریں ایک pencil کی قیمت ہے ایک pen ہے فارس کریں ایک pen کی قیمت ہے 10 روپے ایک pen کی قیمت کتنے ہیں friends 10 روپے اور آپ سے اگر 10 penوں کی قیمت معلوم کرنی ہو کتنے penوں کی 10 pen کی قیمت کتنی ہوگی ٹھیک ہے جب وہ آپ کے پاس ایک چیز کی قیمت معلوم ہو اور زیادہ چیزوں کی قیمت معلوم کرنی ہو تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ملٹیپلیکیشن کرنی ہوتی ہے کیا کرنی ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن ٹھیک ہے ہوگی ہے فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی سب سے پہلی بات اس ٹوٹل چپٹر میں ٹوٹل تین میتھڈ استعمال ہوتے ہیں ٹوٹل تین میتھڈ استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے میتھڈ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز کی قیمت معلوم ہو اور زیادہ چیزوں کی قیمت معلوم کرنی ہو تو اس دوران آپ نے ملٹیپلیکیشن کا عمل کرنا ہوتا ہے اوکے ہوگی ہے فرینڈز اس کے بعد جو دوسرا میتھڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس زیادہ چیزوں کی قیمت معلوم ہوگی اور ایک چیز کی قیمت معلوم کرنی ہوگی تو اس دوران ہم نے کیا کرنا ہوگا ڈیویجن کرنی ہوگی ٹھیک ہے فرض کریں یہاں پہ میرے پاس دس پین کی قیمت ہے ساو روپے اوکے ہوگیا دس پین کی قیمت میرے پاس ساو روپے آگئی ہے اور مجھ سے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ ایک پین کی قیمت آپ مجھے معلوم کر کے دیں ہوگیا ہے جب ایک پین کی قیمت معلوم کرنی ہوگی تو اس دوران آپ نے کیا کرنا ہوگا ڈیویجن کامل کرنا ہوگا ٹھیک ہے مطلب تقسیم کامل کرنا ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو ان دونوں میتھڈ کی سمجھا آگئی ہوگی جو تیسری بات ہے جو تیسرا میتھڈ اس چپٹر میں استعمال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس فرض کریں چھے پینوں کی قیمت دی گئی ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ مجھے پندرہ پین کی قیمت معلوم کر کے دیں بھائی یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چھے پینوں کی قیمت معلوم ہے اور پندرہ پینوں کی قیمت ہم کس طرح معلوم کریں گے تو اس دوران آپ نے یہ دونوں میتھڈ اپلائی کرنے ہیں ٹھیک ہوگیا چھے پینوں کی قیمت آپ کے پاس جو چھے پین ہیں ان کی قیمت ہے تیس روپ ہیں ٹھیک اب آپ سے پوچھا گیا ہے کہ مجھے پندرہ پین کی قیمت معلوم کر کے دیں اوکے ہوگیا پندرہ پین کی قیمت معلوم کر کے دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے پہلے ڈیویجن کر لینی ہے ٹھیک ہوگیا ڈیویجن میں آپ کے پاس کیا ہوگا ایک پین کی قیمت آپ کے پاس معلوم ہو جائے گی اوکے ہوگیا جب آپ کے پاس ایک پین کی قیمت معلوم ہو گئی پھر آگے آپ کے لئے آسانی ہوگی اس کو ایک پین کی قیمت کو پندرہ سے ملٹیپلائی کریں پھر آپ کے پاس پندرہ پینوں کی قیمت آ جائے گی تو یہ تین میتھڈ ہیں میں ریوائز کر دیتا ہوں اس چپٹر نمبر سیکس میں ہمارے پاس تین میتھڈ اپلائی ہوتے ہیں سب سے پہلے میتھڈ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک چیز کی قیمت معلوم ہو اور ہم سے زیادہ چیزوں کی قیمت پوچھی جائے تو ہم نے اس دوران ملٹیپلیکیشن کرنا ہوگا اس بات کی سمجھ بھی آ گئی ہے دوسری بات کہ اگر ہمارے پاس زیادہ چیزوں کی قیمت معلوم ہو اور ایک چیز کی قیمت کے بارے میں ہم سے کہا جائے کہ ہمیں ایک چیز کی قیمت کے بارے میں بتا دیں یا ایک چیز کی قیمت معلوم کر کے دیں تو اس دوران آپ نے ڈیویجن کرنی ہوگی تیسرہ میتھڈ جو ہے اور آخری وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے فرض کریں چھے چیزوں کی قیمت آپ کو بتا دی جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ مجھے پندرہ چیزوں یا وٹیور جو بھی ہیں یہ میں نے مثال کے طور پر لکھایا فرض کریں آپ سے دس چیزوں کی قیمت آپ کو دے دی جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ مجھے اٹھارہ چیزوں کی قیمت معلوم کر کے دیں تو آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے ڈیویجن کرنی ہوگی کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک چیز کی قیمت معلوم کرنی ہوگی جب آپ ایک چیز کی قیمت معلوم کر لیں اس کے بعد آپ کو اگر اٹھارہ پوچھے اٹھائیس پوچھے یا ہزار پوچھے آپ اس ایک چیز کی قیمت کے ساتھ اس نمبر کو ملٹیپلائی کریں جو آپ سے مانگا جائے تو پھر آپ کے پاس وہ آ جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی سائنز نمبر ون میں ہمارے پاس جو پہلا کوئسن ہے وہ آپ اس سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے کوئسن میں کہا گیا ہے کہ دہ پرائیس آف ون جیومیٹری باکس ایز آر ایس سیونٹی سیکس ایک جیومیٹری باکس کی قیمت جو ہے وہ چھتر روپے ہیں اوکی ہو گیا ایک چیز کی قیمت ہمیں دی گئی ہے اس کے بعد کہتا ہے فائنڈ دی پرائیس آف ٹوینٹی سیکس جیومیٹری باکس آپ نے چھپیس جیومیٹری باکس کی قیمت معلوم کر کے دینی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے میتھڈز میں ایک چیز کی قیمت دی گئی ہو اور زیادہ چیزوں کی قیمت معلوم کرنی ہو تو ہم نے یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کامل کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو کوئسن نمبر وان کا سالوشن یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک جیومیٹری باکس کی قیمت ہے سیونٹی سیکس روپے ملٹیپلائی کر لیں کس کے ساتھ ٹوئنٹی سیکس کے ساتھ ٹوئنٹی سیکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں آپ کے پاس دیکھتے ہیں کیا آت ہے چھے چھے چھتیس یہاں پہ تین حاصل چھے ساتھ بیالیس بیالیس اور تین بیالیس جمعہ تین پائنٹالیس ایک آئی کو ضرب دینے کے بعد ادھر ایک آئی کے نیچے زیرو لگا لیں گے میت کا رول ہے چھے دونے بارہ یہاں پہ ایک حاصل ساتھ دونے چودہ جمع ایک فرینڈز یہاں پہ ہم نے ملٹیپلیکیشن کا عمل کر لیا ہے اب یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کے بعد جمع کریں گے چھے جمع زیرو چھے پانچ جمع دو سات چار جمع پانچ نو اور ایک اسی طرح آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس پرائیس آ گئی ہے کس کی ٹوینٹی سکس جیومیٹری باکس کی پرائیس آف یہاں پہ میں لک رہا ہوں پرائیس آف ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سکس جیومیٹری باکس اس یہ انیس سو چیتر روپہ ہو گئے ہو گئے ہیں کوئیسن نمبر ون سالو ہو گئے ہیں اب فرینڈز دیکھیں کوئیسن نمبر ٹو کی طرف کوئیسن نمبر ٹو کہتا ہے اگر آپ کے پاس ایک آئیس کریم کی قیمت پچپن روپہ ہے فائنڈ دی پرائیس آف سترہ آئیس کریم تو آپ سترہ آئیس کریم کی پرائیس معلوم کریں تو یہاں پہ میں کوئیسن نمبر ٹو لکھ لیتا ہوں کوئیسن نمبر ٹو ہو گئے ہیں کوئیسن نمبر ٹو آپ بھی ساتھ ساتھ کر دے جائیں ون آئیس کریم کی قیمت ہے پچپن روپہ ہے ٹھیک ہے ون آئیس کریم ٹھیک ہے کتنے ہیں پچپن فائنڈ دی پرائیس آف سترہ آئیس کریم پرائیس آف سترہ آئیس کریم یہ ہم نے کیا کرنی ہے فائنڈ کرنی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کے پاس ایک چیز کی قیمت معلوم ہو اور زیادہ چیزوں کی قیمت معلوم کرنی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پچپن کو ملٹیپلائی کر دینا ہے اس زیادہ کے ساتھ ٹھیک کیونکہ ایک چیز کی قیمت تو معلوم ہے زیادہ کی معلوم کرنی ہے تو اس زیادہ کو ایک چیز والے قیمت کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں آپ کے پاس انسر آ جائے گا ساتھ پانچ پینتیس تین حاصل ساتھ پانچ پینتیس پینتیس جمعہ تین اٹھتیس پہلے ایک آئی کو ضرب دینے کے بعد ادھر ایک آئی کے نیچے زیرو لگا لیں گے ایک پانچ پانچ اور ایک پانچ پانچ اس کے بعد ایڈ کر لیں گے پانچ جمعہ زیرو پانچ آٹھ جمعہ پانچ تیرہ ایک حاصل اور ایک جمعہ تین چار چار جمعہ پانچ نو تو ہمارے پاس پرائیس آف سترہ آئیس کریم آ جائے گا پرائیس آف سترہ آئیس کریم کتنا آ گیا ہے نو سو پینتیس روپ ہے امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اس کے بعد کوئیسن نمبر تھری ریکھیں یہاں پہ کوئیسن نمبر تھری میں سالپ کر دیتا ہوں کوئیسن نمبر تھری میں کہتا ہے آپ اس سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ایک پاپکورن پیک جو ہے اس کی قیمت سنتیس روپ ہے فائنڈ دی پرائیس آف سیونٹی ون پاپکورن پیک آپ کے پاس ایک کی پرائیس معلوم ہے ٹھیک ہے ایک کی پرائیس یہاں پہ سالوشن ٹھیک ہے ایک کی پرائیس آپ کی پاس کتنی ہے سنتیس آپ نے معلوم کتنی کی کرنی ہے اکتر کی سیونٹی ون کی ضرب دے دیں شاواش ایک سات سات ایک تین تین اکائی کو ضرب دینے کے بعد نیچے اکائی کے نیچے زیرو لگا لیں سات سات انچاس چار حاصل سات تین اکیس جمع چار پچیس اسے پھر ایڈ کر لیں سات جمع زیرو سات تین جمع نو بارہ ایک حاصل ایک جمع پانچ چھے اور دو اسی طرح آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس جو ہوگی پرائیس یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں پرائیس آف سیونٹی ون یہاں پہ میں آپ لوگ کے لیے لکھ لیتا ہوں پاپ کارن پیک اسی طرح سیونٹی ون سیونٹی ون روپیز تو یہ اس کا کیا آ گیا ہے آنسر آ گیا ہے فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو ان سوالات کی سمجھ آ گئے ہوگی نمبر ون میں فرینڈز آپ یہاں پہ کوئسن نمبر فور دیکھ سکتے ہیں کوئسن نمبر فور میں ہے ایک بیگ کا وزن اکیس کلوگرام ہے دیکھیں ایک بیگ کا جو وزن ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے کوئسن نمبر فور ٹھیک ایک بیگ کا جو وزن ہے وہ ہمارے پاس ہے اکیس کلوگرام ٹھیک اب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اب پندرہ پیکس کا جو وزن ہے وہ کتنا ہوگا تو آپ اکیس کو پندرہ سے ضرب دے دیں ٹھیک پانچ اکم پانچ اور پانچ دونے دس اکائی کو ضرب دینے کے بعد ادھر اکائی کے نیچے زیرو لگا لیں ایک اکم ایک اور ایک دونے دو یہاں پہ اسے جمع کریں پانچ جمع زیرو پانچ زیرو جمع ایک 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 جمع دو تین تو آپ نے یہاں پہ اس کا آنسر لکھ لینا ہے کہ دو ویٹ اوف پندرہ بیگ کیز دو ویٹ یہاں پہ میرے ساتھ آپ بھی لکھتے جائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں دو ویٹ اوف پندرہ بیگ اگر ایس کتنے تین سو پندرہ کلو گرام تین سو پندرہ کلو گرام ہو گیا ہے یہ اس کانسر آگیا ہے اب کویسٹن نمبر فائو دیکھیں کویسٹن نمبر فائو میں ہے دو کپیسٹی آف پندرہ آئیڈنٹیکل بسز ایس پانچ سو پچپن پیسنجرز جو ایک جیسے پندرہ بسز ہیں ان میں پانچ سو پچپن مسافر آتے ہیں کنرے بسز میں پندرہ بسز میں پانچ سو پچپن مسافر آتے ہیں پندرہ بسز کی بات ہو رہی ہیں بات کو ذرا سمجھیں اس کے بعد کہتے ہیں what will be the capacity of one بس میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو زیادہ چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہو اور ایک چیز کے بارے میں پوچھے تب آپ نے تقسیم کرنا ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے تقسیم کرنا ہے تو کویسٹن نمبر فائو میں ہم نے تقسیم کرنا ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کویسٹن نمبر فائو ٹھیک آپ کے پاس جو پندرہ بسز ہیں ان میں کتنے آتے ہیں پانچ سو پچپن پسنجرز آتے ہیں پانچ سو پچپن کتنے میں پندرہ بسز میں تو آپ نے پانچ سو پچپن تقسیم پندرہ کر لینا ہے تو آپ کے پاس ایک بس میں جتنے پسنجر آئیں گے ان کی قیمت آ جائے گی ان کی تعداد تو یہاں پہ میں اسے سال کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پانچ سو پچپن تقسیم پندرہ یہاں پہ دیکھیں پندرہ تین پینتالیس پندرہ چار سٹھ زیادہ ہوگا اس لئے پندرہ تین پائنتالیس کریں پانچ سے پانچ منفی کریں زیرو پانچ سے چار منفی کریں ایک اس پانچ کو نیچے لے کے آئیں سمجھا رہی ہے پندرہ ضرب ساتھ تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک ساو پانچ آ جائے گا اور ایک سنتالیس تو آپ کے پاس جو انسر ہوگا وہ سنتیس آ جائے گا ٹھیک ہے جو ایک بس میں آئیں گے پسنجرز وہ سنتیس ہوں گے ٹھیک ہے کیپیسٹی آف وان بس یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اس کا آنسر کیپیسٹی آف وان بس ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس سنتیس اس کا آنسر آ گیا ہے یہ بعد کوئیسٹن نمبر سکس دیکھیں کوئیسٹن نمبر سکس کوئیسٹن نمبر سکس ہمارے پاس ہے فرینڈز دا پرائیس آف چھبیس کیجی آف شوگر ایز آر ایس گیارہ سو ستر آپ کے پاس جو قیمت ہے چھبیس کلوگرام چینی کی وہ ہے گیارہ سو ستر روپے ویٹ ویل دی پرائیس آف وان کیجی آف شوگر ایک کیجی آف شوگر کی پرائیس آپ نے معلوم کرنی ہے تو یہاں پہ گیارہ سو ستر تقسیم چھبیس کار لینا ہے گیارہ سو ستر تقسیم چھبیس تو تو اس کا سالوشن یہاں پہ دیکھیں گیارہ سو ستر تقسیم چھبیس پھرینڈ یہاں پہ چھبیس ایکم چھبیس کریں تو گیارہ چھوٹا ہے اس لئے ہم چھبیس ایکم چھبیس نہیں کر سکتے تو چھبیس کو چار سے ضرب دیں گے تو اس سے آ جائے گا چھبیس چار ایک سو چار ٹھیک ہے چھے چار چوبیس دو حاصل چھے دونے اچار دونے اٹھ جمع دو دس ایک سو چار آتھ ہیں منفی کریں یہاں پہ سات سے چار منفی کریں تین ایک سے زیرو منفی کریں ایک اور ایک سے ایک منفی کریں کچھ نہیں بیٹا اس زیرو کو ادھر نیچے لے گئے ہیں تو اس کے بعد چھبیس کو ضرب دیں پانچ کے ساتھ ٹھیک ہے جب چھبیس ضرب پانچ ہو جائے گا تو یہاں پہ ایک سو تیس آ جائے گا اور ایک سو تیس منفی کر ایک سو تیس کچھ بھی نہیں بچے گا دی پرائیس آف ون کیجی آف شوگر پائنٹالیس روپے ٹھیک ہے دی پرائیس آف ون کیجی آف شوگر ایس فورٹی فائی روپیس ٹھیک ہے تو یہ اس کا آنسر آگیا ہے کوئیسن نمبر سیون دیکھیں فرینڈز کوئیسن نمبر سیون کہتا ہے اگر ایک گھر کا کرایا آٹھ مہینوں کا ایک لاکھ پائنٹالیس ہزار چھے سو اسی ہے تو ایک منت کا کتنا ہوگا پہلے سے میں بتا چکا ہوں اگر ایک چیز کی قیمت دی گئی ہو اور زیادہ کا پتہ کرے تو زرب کرنا ہے اگر زیادہ کی قیمت دی گئی ہو اور ایک کا پتہ کرنا ہے ایک کا معلوم کرنا ہے تو تقسیم کرنا ہے ٹھیک اب ہمارے پاس آٹھ مہینوں کا دیا گیا ہے ایک مہینے کا پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے زرب یا تقسیم definitely تقسیم کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں question number seven seven آٹھ منت کا جو rent ہے وہ ایک لاکھ پائنٹالیس ہزار چھے سو اسی ہے ایک لاکھ پائنٹالیس ہزار چھے سو اسی تقسیم آٹھ اوکے یہاں پہ اس کا solution دیکھیں یہاں پہ میں نے تقسیم یہ لگا لینے sign لگا لینے ایک لاکھ پائنٹالیس ہزار چھے سو اسی کو اندر لکھیں آٹھ کو اس پہ تقسیم کریں آٹھے کم آٹھ چودہ سے آٹھ منفی کریں تو چھے بچ جائے گا پانچ کو ادھر نیچے لے کے آئیں گے آٹھ کو آٹھ کے ساتھ ضرب دیں تو یہاں پہ آ جائے گا چونسٹھ یہاں پہ پانچ سے چار منفی کریں ایک چھے سے چھے منفی کریں کچھ نہیں بچے گا یہ چھے نیچے آ جائے گا یہ ہو گیا سولہ آٹھ دونے سولہ سولہ سے سولہ منفی کریں کچھ نہیں بچے گا اس آٹھ کو نیچے لے کے آئیں اور آٹھے کم آٹھ ہو جائے گا یہ جو زیرو آخر میں بچ گیا ہے یہ اوپر چلے جائے گا تو ہمارے پاس ایک منتھ کے جو رنٹ ہوگا وہ ہمارے پاس آ جائے گا کتنے دا کانسٹ آف پینتیس ریجسٹرز ایز آر ایس پانچ ہزار پنجتر آپ کے پاس جو پینتیس ریجسٹر کی قیمت ہے وہ پانچ ہزار پنجتر روپہ ہے یہ کہہ دا ہے کہ آپ ایک ریجسٹر کی قیمت معلوم کریں تو میں نے پہلے بتایا ہوئے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ چیزوں کی قیمت ہو اور ایک چیز کی قیمت معلوم کرنی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہوگا تقسیم کرنا ہوگا پانچ ہزار پنجتر تقسیم پینتیس ٹھیک ہوگیا پینتیس سے کم پینتیس پچاس سے پانچ سے یہاں پہ ایک حاصل آ جائے گا دس ہو جائے گا دس سے پانچ منفی کرے پانچ یہاں پہ چار بچ جائے گا کیونکہ ایک حاصل لے کے گئے تھے چار سے تین منفی کرے ایک تو پندرہ چونکہ پینتیس سے کم ہے اس لئے ساتھ کو نیچے لے کے آئیں گے یہ ہو جائے گا ایک سو ستاون پینتیس کو چار سے ضرب دیں گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا ایک سو چالیس سات سے زیرو منفی کرے ہیں سات پانچ سے چار منفی کرے ہیں ایک ایک سے ایک منفی کرے ہیں کچھ نہیں بچے گا پانچ کو نیچے لے کے آئیں گے فرینڈس پینتیس کو پھر پانچ سے ضرب دیں تو یہاں پہ آ جائے گا ایک سو پنجتر ایک سو پنجتر سے ایک سو پنجتر منفی کریں کچھ نہیں بچتا تو آپ کے پاس جو کاسٹ ہوگی ایک ریجسٹر کاسٹ آف ون ریجسٹر وہ کتنے ہوگی فرینڈس اوپر ہمارے پاس موجود ہیں ایک سو پائنٹالیس روپے ہیں سوری یہاں پہ ایک سو پائنٹالیس روپے ہیں فرینڈس یہاں کے پاس ایکسرسائز نمبر ون جو تھا چپٹر نمبر سکس جو یونیٹری میتھڈ ہے اس کا ایکسرسائز نمبر ون کے ٹوٹل آٹ کوئسٹن تھے وہ ٹوٹل آٹ کوئسٹن میں نے سال کر لیے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکیں کوئسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر ٹو کا دیر آر چار ہزار نو سو مارکر ان پچاس باکسز پچاس باکسز میں چار ہزار نو سو مارکرز ہیں ہاو میری مارکرز ویل بی دیر ان پنجتر سچ باکسز پہلی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ پچاس باکسز میں ٹھیک ہے اس کا جو ہمارے پاس سالوشن ہے وہ یہاں پہ لکھیں پچاس باکسز میں ہمارے پاس چار ہزار نو سو مارکرز ہیں کتنے مارکرز ہیں چار ہزار نو سو یہ کہتا ہے کہ پنجتر بلکل اسی طرح کے باکسز ہیں ان میں کتنے مارکرز ہوں گے میں نے فرنڈز آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ اگر آپ کے پاس زیادہ چیزوں کی قیمت موجود ہو اور اس سے بھی زیادہ چیزوں کی قیمت مانگے تو پھر آپ نے یہاں پہ دو سٹیپ کرنے ہیں سب سے پہلے سٹیپ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے تقسیم کا کسیز کا تقسیم کا تقسیم کرنے سے آپ کے پاس ایک باکس میں کتنے مارکرز ہیں وہ آ جائیں گے جب آپ کے پاس ایک باکس میں مارکرز کی تعداد آ جائیں اسے پھر آپ پنجتر سے ملٹیپلائی کر لیں آپ کے پاس آنسر آ جائے گا چلیں اسے سالو کرتے ہیں پہلا سٹیپ جو ہوگا فاسٹ سٹیپ پہلے سٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ چار ہزار نو سو کو تقسیم کریں پچاس پر تو اس پچاس کو اگر ہم نو کے ساتھ ذرم دے گئے تو نو زیرو زیرو نو پانچ پانچ چالیس ٹھیک zero سے zero منفی کریں زیرو نو سے پانچ منفی کریں چار اور چار سے چار منفی کریں کچھ نہیں بچے گا یہاں بھی اس زیرو کو نیچے لے کے یہ کتنا ہو گیا چار سو تو پچاس کو آٹھ کے ساتھ ضرب دیں تو آٹھ زیرو زیرو اور آٹھ پانچ چالیس تو یہ بھی چار سو آ گیا چار سو سے چار سو منفی کریں کچھ نہیں بچے گا تو ایک باکس میں مارکر کی جو تعداد ہے وہ ہمارے پاس آگئی ہے اٹھنوے کتنے آگئی ہے اٹھنوے ایک باکس میں مارکر کی تعداد فرنڈز اٹھنوے آگئی ہے اب ہم نے پنجتر باکسز کی معلوم کرنی ہے کہ پنجتر باکسز میں کتنی ہے تو ایک کی جب معلوم ہو جائے تو اسے پنجتر سے ملٹیپلائی کر لیں ٹھیک ہے اسے ملٹیپلائی کریں پنجتر کے ساتھ تو آٹھ پانچ چالیس یہاں پہ چار حاصل آگیا ہے پانچ نو پانچ تالیس جمع چار انچاس ایک آئی کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ادھر ایک آئی کے نیچے زیرو لگا لیں سات آٹھ چھپن یہاں پہ پانچ حاصل آگیا ہے اور سات نم تری ایٹ تری ایٹ جمع پانچ اٹھ 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 اوکی ایف ہوگیا فرینڈز اسے جمع کریں زیرو جمع زیرو زیرو نو جمع چھپندرہ ایک حاصل ایک جمع چار پانچ پانچ جمع آٹھ تیرہ ایک حاصل ایک جمع چھپس سات تو یہ ہمارے پاس سات آزار تین سو پچاس مارکرز پنجتر باکسز میں آ جائیں گے یہاں پہ ہم اس کا آنسر لکھیں گے سات آزار تین سو پچاس مارکرز ٹھیک ان کتنے باکسز پنجتر باکسز آنسر آگیا ہے اس کا نمبر ٹو دیکھیں یہاں پہ کوئی دیکھت ہو آپ کو مشکلات ہوں پھر بھی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں وہاں پہ اور بھی آپ کو بتا دوں گا کوئیسن نمبر ٹو کہتا ہے دس موبائل فون کی قیمت ہے تین لاکھ اٹھالیس ہزار دوسہ نوے what will be the price of 29 موبائل فون of the same model اگر same model کے ہوں تو 29 موبائل فون کی قیمت کیا ہوگی سب سے پہلے 10 موبائل فون کی جو قیمت ہے 10 موبائل فون کی جو قیمت ہے 10 موبائل پرائس یہاں ہمارے پاس فرنڈز ہیں تین لاکھ اٹھالیس ہزار دوسہ نوے تین لاکھ اٹھالیس ہزار دوسہ نوے فرنڈز 10 موبائل کی پرائس ہے تین لاکھ اٹھالیس ہزار دوسہ نوے اگر یہ کہتا ہے کہ اسی model کے 29 موبائل ہوں ان کی پرائس کتنی ہوگی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے ایک موبائل کی قیمت معلوم کرنی ہے اگر ایک موبائل کی قیمت ہمارے پاس معلوم ہو جائے پھر ہمارے پاس 29 موبائل فون کی قیمت معلوم کرنا آسان ہے کیوں کیونکہ اس ایک موبائل فون کی قیمت کو ہم ضرب دے دیں گے 29 کے ساتھ پھر ہمارے پاس انصر آ جائے گا تو ایک موبائل فون کی قیمت معلوم کرنے کے لئے میں نے آپ کو method بتایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک موبائل ایک چیز کی قیمت کے لئے ایک چیز کی قیمت معلوم کرنے کے لئے ہمیں تقسیم کا عمل کرنا ہوگا تو سٹارٹ کر لیتے ہیں تقسیم کا عمل 3,48,290 تقسیم 10 اس کا آسان method بھی ہے لیکن ہم چونکہ اس method سے کر رہے ہیں تو اسی method سے حل کریں 10,3,30 اور 4 آ جائے گا یہاں پہ 8 10,4 40 یہاں پہ 8 آ جائے گا کیونکہ 4 سے 4 منفی کریں کچھ نہیں بچے گا ادھر 2 آ جائے گا 10,8 اسی یہاں پہ 2 آ جائے گا 8 سے 8 منفی کریں کچھ نہیں بچے گا 9 ادھر آ جائے گا 10 دونے 20 9 آ جائے گا اس 0 کو نیچے لے گا اور 10 9 9 ٹھیک ہے یہاں پہ 9 سے 9 منفی کریں کچھ نہیں بچے گا تو 34,829 روپے ایک موبائل فون کی قیمت آ جائے گی ٹھیک ہے Price 1 موبائل کتنے آ گئی 34,829 اس 34,829 کو ہم ضرب دیں گے 29 کے ساتھ ملٹیپلائی بائی 29 پھر ہمارے پاس 29 موبائل فون کی قیمت آ جائے گی 9 91 8 حاصل 9 دونے 18 اور 8 26 یہاں پہ 2 حاصل پھر 9 72 اور 2 74 7 حاصل 9 4 36 اور 7 43 4 حاصل 9 3 27 اور 4 31 پہلے ہنسے کو ضرب دینے کے بعد ادھر پہلے ہنسے کی نیچے 0 لگا لیں گے 9 دونے 18 1 حاصل 2 دونے 4 اور 1 5 8 دونے 16 1 حاصل 4 دونے 8 اور 1 9 9 آپ پہ 9 آ جائے گا 3 دونے 6 اسے ایڈ کر لیں 1 جمع 0 1 6 جمع 8 14 1 5 5 5 10 1 4 4 اور 6 10 1 2 اور 9 11 1 4 اور 6 10 فرنڈزی اس کی قیمت آ جائے گی 29 موبیل فون کی 10 لاکھ 10 ہزار 41 اس موبیل فون کی قیمت جو کی وہ 10 لاکھ 10 ہزار 41 آ جائے گی سکویسل نمبر 3 اب ہم حل کریں گے سکویسل نمبر 3 میں ہے 40 بکس ویز 88 48 کلوگرام 40 کتابوں کا جو وزن ہے وہ 88 کلوگرام ہے what is the weight of 6 such a book 40 کتابوں کا وزن 88 کلوگرام ہے اور 6 کتابوں کا وزن کتنا ہوگا دوبارہ وہی میتھڈ وہی طریقہ question نمبر 3 کا 40 کتابوں کا جو وزن ہے وہ ہے 88 کلوگرام سمجھا گی ہے اب چھے چھے بک کی جو ویٹ ہے وہ کتنی ہوگی سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ تقسیم کا عمل کرنا ہے کیوں کیونکہ تقسیم کے عمل سے ہمارے پاس ایک کتاب کا وزن آ جائے گا اس ایک کتاب کے وزن کو پھر ہم ضرب دے دیں گے چھے کتابوں کے ساتھ پھر ہمارے پاس چھے کتابوں کا وزن آ جائے گا step 1 ٹھیک ہے step 1 میں ہمارے پاس 98 تقسیم 40 40 دونے 80 8 بچ گیا شاریہ 0 40 دونے 80 ہمارے پاس 2 اشاریہ 2 کیجی ایک ون بک ویٹ کتنا آ گیا 2.2 کیجی اوکے اب ہم چھے کتابوں کا وزن معلوم کریں گے تو اس 2.2 کو ملٹیپلائی کریں گے چھے کے ساتھ چھے دونے 12 ایک حاصل چھے دونے 12 اور ایک 13 اوکے ہو گیا ایک ہنسے سے پہلے اشاریہ ہے تو ادھر بھی ایک ہنسے سے پہلے اشاریہ لگا لیں گے تو 6 بک ویٹ کتنا آ گیا ہے 13.2 ادھر میں لکھ رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا 13.2 کیجی کتنا آ گیا ہے 13.2 کیجی یہ اس کا انسر آ گیا ہے question number 4 دیکھیں question number 4 کہتا ہے a train travel 6136 km in 52 hours ایک train ہے وہ جا رہی ہے 6136 km 52 گھنٹوں میں اس نے اتنا سفر کیا what distance will cover at the same speed in 45 hours دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ آپ کے پاس 52 hours میں کتنا 52 hours 52 hours میں اس نے کتنا کیا 6136 km 6136 km ہو گیا ہے اس کی علاوہ آگے یہ کہتا ہے کہ same speed اسی speed کے ساتھ اگر وہ جائے تو 45 hours میں ٹھیک ہے یہ کتنے km فاصلہ تھے کرے گی سب سے پہلے step 1 step 1 میں ہمارے پاس اس کو تقسیم کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایک گھنٹے میں یہ کتنا km فاصلتیں کرتی ہے تو پھر اس ایک گھنٹے والے کو 45 کے ساتھ ضرب دیں دیں گے ہمارے پاس آنسار آ جائے گا تو 6136 km کتنے گھنٹوں میں 52 گھنٹوں میں بلکل اسی طرح 52 گھنٹوں میں اتنا سفر دے کرتی ہے فرینڈز 52 اکم 52 ہو جائے گا منفی کریں ایک حاصل 11 11 میں سے 2 منفی کریں 9 ادھر 5 بچ جائے گا 5 سے 5 منفی کریں کچھ نہیں بچے گا یہاں پہ 3 نہیں چلے کے آئیں اوکے 52 دونے 104 ہوگا پھر آپ نے 52 اکم 52 کرنا ہے 3 سے 2 منفی کریں 1 9 5 منفی کریں 4 یہاں پہ 6 کو نیچے لے کے آئیں ٹھیک ہے 400 11 ہو جائے گا اب اسے 8 سے ضرب دیں کس کے ساتھ 8 سے 8 دونے 16 9 ہم نے مجھے گا یہاں ٹرین یہ ایک گھنٹے میں 118 کلومیٹر سفر کرتا ہے تو اس 118 کو ہم ضرب دیں گے 45 کے ساتھ 118 ضرب 45 ٹھیک 8 45 آپ نے کامنٹ میں لازمی بتانا ہے رفاہو دیکھیں فرنڈز ایکسرسائز نمبر 2 کا امیر 22 3 کمپیوٹر فار آر ایس آر لاکھ اٹھتیس ازار ایکسو پچ پن آمیر نے تین کمپیوٹر خریدے آٹھ لاکھ اٹھتیس ازار ایکسو پچ پن میں اسی طرح کے 52 کمپیوٹر کی قیمت کیا ہوگی فرنڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 3 کمپیوٹر کی قیمت اتنی ہے 52 کمپیوٹر کی کسٹ ہم نے معلوم کرنی ہے تو اس کی لئے ہمارے پاس دو سٹیپ کرنے ہوں گے سب سے پہلے سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہوگا ایک کمپیوٹر کی قیمت معلوم کرنی ہوگی سٹیپ من میں ہم کیا کریں گے ڈیویجن کامل کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں آٹھ لاکھ اٹھتیس ہزار ایک سو پچ پن تقسیم تین تو یہاں پہ ہم تقسیم کرتے ہیں تین دونے چھے آٹھ سے چھے من فکریں دو تین کو نیچے لے گے اور یہاں پہ سات تین اکیس آ جائے گا یہاں پہ تین سے ایک من فکریں دو آ جائے گا بعد فرنڈز یہاں پہ آٹھ سے سات من فکریں ایک ایک کو نیچے لے گے اور تین تین نو ہو جائے گا دو بچے گا اور اسی طرح اس پانچ کو نیچے لے گے اور پھر ہمارے پاس ہو جائے گا آٹھ تین چوبیس اور پانچ سے چار من فکر ایک دو سے دو کی قیمت آگئی ہے یہاں پہ لکھ لیں کاسٹ آف ون کمپیوٹر ٹھیک ہو گیا فرنڈز کاسٹ آف ون کمپیوٹر کتنے آگئی ہے ہمارے پاس دو لاکھ اناسی آزار تین سو پنیاسی دو لاکھ اناسی آزار تین سو پنیاسی اب ہم نے معلوم کرنا ہے باون کمپیوٹر کی کاسٹ ایک کمپیوٹر کی اتنی ہے باون کمپیوٹر کی قیمت کتنی ہوگی تو ہم نے اس ایک والے کے ساتھ باون کو ملٹیپلائی کر دینا ہے تو یہاں پہ دو لاکھ اناسی آزار تین سو پنجاسی ملٹیپلائی بائی فیفٹی ٹو اوکے ہو گیا پانچ دونے دس ایک حاصل یہاں ساتھ دونے چودہ اور ایک پندرہ پھر ایک حاصل دونے چار جمع ایک پانچ اک ایک 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 پانچ پانچ پچیس ٹھیک ہو گیا یہاں پہ پھر دو حاصل آ جائے آٹ پانچ چالیس چالیس جمع دو بی آلیس یہاں پہ چار حاصل آ جائے گا پانچ تین پندرہ پندرہ جمع چار انیس یہاں پہ ایک حاصل آ جائے گا پانچ نو پانچ تالیس پانچ جمع چھ آلیس پھر چار حاصل آ جائے گا سات پانچ 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 جمع چار انت آلیس پھر تین حاصل آ جائے گا پانچ دن دس دس اور تین تیرہ اوکے ہو گیا اب یہاں پہ ایڈ کر لیں زیرو جمع زیرو سات جمع پانچ بارہ ایک حاصل اور سات تے دو نو نو جمع ایک دس پھر ایک حاصل آٹھ اور نو ستارہ ستارہ اور ایک اٹھارہ پھر ایک حاصل پانچ چھ گیارہ گیارہ جمع ایک بارہ پھر ایک حاصل پانچ اور نو چودہ چودہ اور ایک پندرہ پھر ایک حاصل اور ایک اور تین چار اور ایک اس طرح آ جائے گا یہاں پہ باون کمپیوٹر کی قیمت یہ آئے گی یہاں پہ گنے اکائی دہائی سیک رہزار دس در لاک دس لاک کروڑ تو یہ آپ کے پاس کاسٹ آف فیفٹی ٹو کمپیوٹر تو یہ ہمارے پاس یہ آ جائے گی ایک کروڑ پائنٹالیس لاک اٹھائی سہزار بیس تو یہ ہمارے پاس باون کمپیوٹر کی کاسٹ آ جائے گی اور یہ اس کا آنسر آ گیا ہے فرینڈز آپ کوئیسن نمبر سیکس دیکھیں ایف دی فیر آف کرایہ چونتیس کلومیٹر کا کرایہ 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 یہ کہتا ہے کتنا ہوگا سب سے پہلے فرینڈز اسی طریقے سے ہم تقسیم کا عمل کریں گے ایک کلومیٹر کا کرایہ معلوم کریں گے ایک کلومیٹر کا کرایہ معلوم کرنے کے بعد پھر اسے اٹھالیس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ہمارے پاس اٹھالیس کلومیٹر کا کرایہ آ جائے گا اب گیارہ سو نوے تقسیم چونتیس یہاں پہ کویسٹن نمبر سیکس کویسٹن نمبر سیکس گیارہ سو نوے تقسیم چونتیس آفرنڈز چونتیس کو اگر ہم ضرم دیں گے چار کے ساتھ تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا چار چار سولہ ایک حاصل چار تین بارہ اور ایک تیرہ پھر زیادہ ہوتا ہے تین کے ساتھ ضرم دیں گے تین چار بارہ ایک حاصل تین تین نو اور ایک دس ٹھیک ہو گیا نو سے دو منفی کریں سات ایک سے زیرو منفی کریں ایک اور اس زیرو کو پھر نیچے لے کے آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب فرنڈز چونتیس کو ہم ضرب دیں گے پانچ کے ساتھ پانچ اور بیس بلکل پانچ کے ساتھ ضرب دیں گے پانچ اور بیس دو حاصل پانچ تین پندرہ اور دو ستارہ ایک سو سترہ آ گیا ہے تو ہمارے پاس فر فار ون کلومیٹر is کتنے آر ایس پینتیس ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک کلومیٹر کا گراہ پینتیس ہے تو ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اٹھالیس کلومیٹر کا کراہ کتنا ہوگا تو پینتیس ضربیں اٹھالیس اٹھ پانچ چالیس چار حاصل آٹھ تین چوبیس اور چار اٹھائیس زیرو چار پانچ بیس دو حاصل چار تین بارہ اور دو چودہ چمک کا سائن لگائیں زیرو جمعہ زیرو آٹھ جمعہ زیرو آٹھ دو جمعہ چار چھے ایک اسی طرح آ جائے گا تو ہمارے پاس جو کراہ ہوگا وہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا فرینڈز یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں یہ جو کراہ ہے فار فورٹی ایٹ کلومیٹر ایز سولہ سو اسی تو یہ ہمارے پاس سولہ سو اسی روپے آ جائے گا اٹھالیس کلومیٹر کا کراہ اس کے علاوہ فرینڈز آپ کو ایسے نمبر سیون دیکھ سکتے ہیں انیس پیار آفشوز کاسٹ آریس تئیس ہزار سسو پچاس what will be the price of پینسٹ سچ اپیرز اس جوڑے جوتوں کی قیمت تئیس ہزار سسو پچاس روپے ہے یہ کہتا ہے کہ پینسٹ جوڑے جوتوں کی قیمت کتنی ہوگی سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک جوڑے کی قیمت معلوم کرنی ہے جب ہمارے پاس ایک جوڑے کی قیمت آ جائیں اس کو پھر ہم پینسٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ہمارے پاس پینسٹ جوڑوں کی قیمت آ جائے گی ایکسرسائز نمبر دو کا لاسٹ کوئسن ہے کوئسن نمبر سیون انیس پیئر آفشوز کاسٹ سر سو پچاس دی پرائیس اف پینسٹ پیئرز اس تو ہمارے پاس پینسٹ پیئرز کی کتنی ہوگی پہلے پہلے ہم کیا کریں گے فائنڈ سر ساتھ سو پچاس تو یہاں پہ فرائنڈز میں تقسیم کا عمل کرتا ہوں انیس ہے کم انیس یہاں پہ ایک حاصل تیرہ تیرہ میں سے چار منفی کریں تو تیرہ میں سے نو منفی کریں ہمارے پاس چار بچتا ہے یہاں پہ ساتھ آ جائے گا تو انیس دونے اٹھتیس ہو جائے گا یہاں سے ایک حاصل ستارہ ستارہ میں سے آٹھ منفی کریں تو ہمارے پاس نو بچے گا پانچ نیچے آ جائے گا اور انیس پانچ پنجنوے ہو جائے گا اور پنجنوے سے پنجنوے منفی کریں تو کچھ نہیں بچے گا یہ والا زیرو رہ جائے گا یہ اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے فرینڈز اوکے تو ون پیئر آف شوز کی جو قیمت ہے وہ ہمارے پاس بارہ سو پچاس آ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پرائیس آف پینسٹ پیئرز ٹھیک ہے پرائیس آف پینسٹ پیئر آف شوز تو یہ ہمارے پاس معلوم کرنا ہے تو بارہ سو پچاس کو ہم ضرب دیں گے پینسٹ کے ساتھ تو یہاں پہ ضرب دیں پانچ زیرو پانچ پانچ پچیس دو حاصل آ جائے گا پانچوں نے دس اور دو بارہ پھر ایک حاصل آ جائے گا پانچ اگم پانچ اور ایک چھے اکاہی کو ضرب دینے کے بعد اکاہی کے نیچے زیرو لگائیں چھے زیرو زیرو چھے پانچ تیس بارہ اور تین پندرہ ایک حاصل آ جائے گا چھے کم چھے اور ایک ساتھ جمع لگیں زیرو جمع زیرو زیرو پانچ جمع زیرو پانچ دو جمع زیرو دو چھے جمع پانچ گیارہ ایک حاصل ایک جمع ساتھ آٹھ اکانسی ہزار دو سو پچاس اس کا انصر آ جائے گا یہاں پہ پرائیس آف پینسٹ پیئر آف شوز جو ہوگی وہ ہی کانسی ہزار دو سو پچاس اس کا انصر آ جائے گا فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو ان سوالات کی سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی کسی سوال کے بارے میں ڈاؤٹ ہے یا کوئی سوال پوچھنا ہے تو اس کے لیے کامنٹ میں لازمی بتا دیں ریویو ایکسرسائز میں فرنڈز ہمارے پاس جو پہلا کوئیسٹن ہے اس میں کہتے ہیں ان سرکل دی کریکٹ اپشن ان چار اپشن میں جو اپشن ٹھیک ہے اس پہ آپ نے سرکل لگا لیا ہے پہلا کوئیسٹن ہے ایک کتاب کی قیمت دو سو پچاس ہے پانچ بکس کی قیمت کتنی ہوگی تو یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کا عمل کرنا ہے ایک بک کی قیمت دو سو پچاس ہے اور پانچ بک کی قیمت کتنی ہوگی پانچ زیرو پانچ پانچ پچیس یہاں پہ پانچ پانچ پچیس دو حاصل پانچوں نے دس اور دو بارہ تو یہاں پہ جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے بارہ سو پچاس اہلا دوسرا اور تیسرا جو بارہ سو پچاس والا ہے وہ ہمارے پاس کریکٹ ہے دوسرا سوال ہے دی پرائیس آف گیارہ کارپیٹ ایز آر ایس پینتیس ہزار اٹھ سو پانچ گیارہ کارپیٹ کی جو قیمت ہے وہ پینتیس ہزار اٹھ سو پانچ ہے دی پرائیس آف کارپیٹ ایز ایک کارپیٹ کی قیمت کتنی ہوگی تو یہاں پہ فرینڈس پینتیس آر اٹھ سو پچاس تقسیم گیارہ آر اٹھ سو پانچ تقسیم گیارہ گیارہ تین تینتیس دو بچ گیا آٹھ کنی چلے گئے ہیں گیارہ دونے بائیس یہاں پہ آٹھ سے دو منفی کریں تو چھ بچے گا زیرو آ جائے گا گیارہ پانچ پچپن اور دس سے پانچ منفی کریں پانچ اس پانچ گنی چلے گئے ہیں پھر گیارہ پانچ پچپن تو یہاں پہ بتیس پچپن اس کا انسر آ گیا ہے تو بتیس پچپن ہمارے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس یہ چوتھے نمبر کا آپشن کریکٹ ہے اسی جوز میں کہا گیا ہے دو پرائیس آف اے بک ایز آر ایس پانچ سو پچپن دو پرائیس آف ٹین بکس بی آر ایس پانچ سو پچپن ہے اور پانچ سو پچپن کو دس سے زرب دیں گے تو یہاں پہ پانچ ہزار پانچ سو پچاس ہو جائے گا کیونکہ ایک زیرو کا اضافہ ہو جائے گا اور تو پانچ ہزار پانچ سو پچاس یہ اولا آپشن کریکٹ ہوگا پرائیس آف سکس اورنجز اس آر ایس اٹھالیس چھے اورنجز کی قیمت اٹھالیس ہیں دو پرائیس آف بہتر اورنجز ویل بی آر ایس جو بہتر اورنجز کی قیمت کتنی ہوگی تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اٹھالیس تقسیم چھے کر لینا ہے اور چھے چھے چھتیس سچ بیٹھالی آٹھ چھے آٹھالیس آپ کے پاس ایک انڈے کی قیمت آٹھ روپے ہیں اب بہتر کو آٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کرو تو آٹھ دونے سولہ ایک حاصل ست وٹ چھپن اور ایک ست آون تو یہاں پہ پانچ سو چھتر آتا ہے تو پانچ سو چھتر چھتہ آفشن ہے یہ کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ای جوز ہے اسے دیکھیں دا پرائیس آف تری چیئر ایز آر ایس چھے سو پہنٹالیس تری چیئر کی قیمت چھے سو پہنٹالیس ہے دا پرائیس آف سکسٹین چیئر سویل بی آر ایس تو سب سے پہلے آپ ایک چیئر کی قیمت معلوم کریں ہمارے پاس جو ایک چیئر کی قیمت ہے وہ یہاں پہ نکال لیتے ہیں چھے سو پہنٹالیس تین چیئر کی قیمت ہے یہاں سے ایک چیئر کی قیمت نکال لیں تین دونے چھے چار نیچے آ گیا پھر تین اکم تین ایک حاصل پانچ نیچے آ گیا تین پانچ پندرہ تو ہمارے پاس ایک چیئر کی قیمت دو سو پندر روپے ہے ٹھیک ہے اب یہ کہتا کہا ہے یہ کہتا ہے کہ سولہ چیئر کی قیمت کتنی ہوگی تو اسے ملٹیپلائی کریں گے سولہ کے ساتھ چھے پانچ تین تین حاصل چھے کم چھے اور تین نو چھے دونے بارہ زیرو لگائیں ایک پانچ پانچ ایک کم ایک اور ایک دونے دو اسے جمع کریں زیرو جمع زیرو نو جمع پانچ چودہ ایک حاصل ایک اور دو تین تین اور ایک چار ایک اور دو تین تو یہ ہمارے پاس چونتی سو چالیس جو ہوگا وہ ہمارے پاس یہ چونتی سو چالیس تیسرا آپشن ہے جو کہ ہمارے پاس کریکٹ ہے فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو این ایم سی کیوز کی سمجھ آگئے ہوگی اب کویسنس کی طرف چلتے ہیں کویسن نمبر ٹو کہتا ہے ایسٹوری بوک آف سٹوریز کاسٹ آر ایس چار سو چالیس ٹھیک ہے جو ایک کتاب ہے کہانیوں کی اس کی قیمت چار سو چالیس ہے فائنڈ آور ڈی پرائس آف پندرہ سٹوری بوکس تو آپ پندرہ سٹوری بوکس کی پرائس معلوم کریں تو اس چار سو چالیس کو ہم ضرب دیں گے پندرہ کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں چار سو چالیس ضرب پندرہ پانچ زیرو پانچ چار بیس دو حاصل پانچ چار بیس اور دو بائیس یہاں پہ زیرو لگے ہیں کیونکہ اکائی کے ذرب دینے کے بعد ادھر اکائی کے نیچے زیرو لگا لیں گے ایک زیرو زیرو ایک چار چار ایک چار چار جمع کریں گے ڈیرو جمع 0 ڈیرو جمع ڈیرو ڈیرو دو جمع چار چو دو جمع چار چھ تو چھ آزار چھ 헤سہ نے پندرہ سٹوری بوک کی پرائس ہوگی ٹھیک ہے پندرہ سٹوری بوک پرائس اب نیکسٹ کوئسٹن دیکھیں کوئسٹن نمبر تھری ایف دی پرائیس آف سکسٹین سکول بیگز آر ایس چوبیس ہزار فائنڈ آور دی پرائیس آف ون سچا بیگ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ سولہ سکول بیگز کی قیمت چوبیس ہزار روپے ہے ایک بیگ کی قیمت معلوم کریں جب زیادہ کے چیزوں کی قیمت دی گئی ہو اور ایک چیز کی قیمت معلوم کرنی ہو تو اس دوران ہم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے چوبیس ہزار تقسیم سولہ یہاں پہ میں حل کر دیتا ہوں چوبیس ہزار تقسیم سولہ سولہ ایک سولہ آٹھ بچا ٹھیک ہے کیونکہ ایک حاصل چودہ چودہ میں سے چھے منفی کریں آٹھ اس زیرو کو ادھر لے کے سولہ پانچ اسی ہو جائے گا تو باقی دو زیرو اسی اوپر لکھیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ون بیگ پرائیس کتنی آ جائے گی پندرہ سو روپ ہے تو یہ اس سوال کا آنسر آگیا ہے کوئیسن نمبر تری کا کوئیسن نمبر فور دیکھیں فرینڈز کوئیسن نمبر فور ہے چار سو پچیس پیرلڈز ور یوز ٹو میک آ نیکلس ٹھیک ہے چار سو پچیس پیرلڈز استعمال ہوتے ہیں ایک نیکلس بنانے کے لیے اے جزئے how many pearls will be used to make پچیس نیکلس تو پچیس کو ضرب دیں گے چار سو پچیس کے ساتھ تو اس کے جواب آ جائے گا how many pearls will be used to make hundred نیکلس ایک سو نیکلس کے لیے کتنے استعمال ہوں گے تو ایک سو کو ضرب دیں گے چار سو پچیس کے ساتھ پھر اس کے کیا جائیں گے آنسر آ جائیں گے اس کا آنسر ہے پانچ پانچ پچیس دو حاصل پانچ دونے دس اور دو بارہ ایک حاصل پانچ چار بیس اور ایک اکیس یہ ہو گیا پانچ پہلے کے نیچے زیرو لگا لیں کیونکہ ایک آئی کو صرف یہاں پہ دیکھیں پانچ دونے دس ایک حاصل دو دونے چار اور ایک پانچ چار دونے آٹھ جمع کریں پانچ جمع زیرو پانچ دو جمع زیرو دو ایک جمع پانچ چھے دو جمع آٹھ دس یہ ہمارے پاس دس ازار چھے سو پچیس کی ضرورت ہوتی ہے پچیس نیکلس بنانے کے لیے دس ازار چھے سو پچیس اب اس کے بعد کہتا ہے کہ سو بنانے کے لیے کتنے پلس کی ضرورت ہوگی تو زیرو 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 اس کے بعد یہاں پہ زیرو 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 اس کے بعد دو ہنسوں کو ضرب دینے کے بعد ادھر پہلے دو ہنسوں کے نیچے زیرو لگا لیں پھر ایک پانچ پانچ ایک دونے دو ایک چار چار جمع کریں 0.00, 0.00, 0.00, 0.55, 0.22, 4 اسی طرح جائے گا تو بھی 4500 کی ضرورت ہوگی تو یہ ہمارے پاس انسر آگیا ہے بی جس کا ٹھیک ہے یہ بی جس کا انسر آگیا ہے یہ ہمارے پاس انسر ہے اے جس کا کوئیسن نمبر 5 دیکھیں اس کے بعد کہتا ہے سب سے پہلے ہم نے تقسیم کرنا ہے ہمارے پاس اگر ایک واشنگ مشین کی کیمت آج ہے تو پھر ہمارے پاس 24 اور 10 کی کیمت معلوم کرنا آسان ہے تو بی انوے ہزار چوہ سو پین سٹ تقسیم پانچ بی انوے ہزار کوئیسن نمبر 5 ٹھیک ہے یہاں پہ میں تقسیم کا عمل کرتا ہوں بی انوے ہزار چار سو پین سٹ تقسیم پانچ پانچ آ جائے گا دو سے زیروں منفکر ہے دو نو سے نو منفکر ہے کچھ نہیں بچتا چار آ جائے گا اور پانچ چار بیس ہو جائے گا چار سے زیروں منفکر ہے چار پھر چھے آ جائے گا نو پانچے پانچ تالیس آ جائے گا چھے سے پانچ منفکر ہے ایک پانچ کو نیچے لے کے آئے ہیں پانچ تین پندرہ ہو جائے گا فرینڈز ہمارے پاس اٹھار آزار چار سو تریانوے جو ہوگا وہ ہمارے پاس کیمت آ جائے گی ون واشنگ ماشین ٹھیک ہے ایک واشنگ ماشین کی جو پرائس ہے ماشین پرائس is اٹھار آزار چار سو تریانوے اٹھار آزار چار سو تریانوے ٹھیک ہے اس کے بعد پرائس آف ٹھیک کتنے چوبیس چوبیس واشنگ ماشین is تو کیسے اٹھار آزار چار سو تریانوے ضرب چوبیس ضرب دیں چار تین بارہ ایک حاصل چار نو چھتیس اور ایک سینتیس تین حاصل چار چار سولہ اور تین انیس ایک حاصل آٹھ چار بتیس اور ایک تین تیس تین حاصل چار اکم چار اور تین سات زیرو لگا لیں تین دونے چھ نو دونے اٹھارہ ایک حاصل چار دونے اٹھ اور ایک نو آٹھ دونے سولہ ایک حاصل دو اکم دو اور ایک تین جمع کریں دو زیرو زیرو سات جمع چھ تیرہ ایک حاصل دس اور اٹھارہ ایک حاصل چار اور نو تیرہ ایک حاصل اٹھ اور چھے چودہ ایک حاصل ایک اور تین چار تو فرینڈز یہ اس کا آنسر آ جائے گا چوالیس چار لاکھ تریالیس ہزار آٹھ سو باتیس کتنے واشنگ مشین کی چوبیس واشنگ مشین کی جو پرائس ہوگی وہ ہمارے پاس چار لاکھ تریالیس ہزار آٹھ سو باتیس ٹھیک ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ دس سچا واشنگ مشین ٹین سچا واشنگ مشین پرائس تو اٹھارہ آزار چار سو تریانوے ضرب دس تو اس کا ایک زیرو بڑھا دیں اٹھارہ ایک لاکھ چورانسی آزار ناؤ سو تیس یہ ہمارے پاس دس واشنگ مشین کی پرائس آ جائے گی پرائس یہاں پہ میں آپ لوگ کے لئے لیل دیتا ہوں پرائس آف ٹین واشنگ مشین ٹھیک ہے واشنگ مشین ایز اتنے ٹھیک ہے ایک لاکھ اٹھانسی آزار ناؤ سو تیس ایک لاکھ چورانسی آزار ٹھیک ہے سور یہاں پہ چورانسی ایک لاکھ چورانسی آزار ناؤ سو تیس اس کا انسر آ جائے گا یہ میں نے ادھر بھی نشان لگا دیا ہے تو امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو ریویو ایکسرسائنس کی مکمل سمجھا گئے ہوگی اگر آپ آگے بھی ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں اور اسی طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ دیکھنے چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک کر لیں اور چینل کو اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو برواق مل سکے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پاکستان زندہ بات موسیقی